بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واش ٹائمز میں ہوں آپ کا مزبان طاہر نصیر ناظرین آج میں دوبارہ بات کروں گا نیو میٹرو سٹی گجر خان کی کیونکہ آپ کو بھی معلوم ہے کہ پراپری ٹائکون ملک ریاض کے نواسے نیو میٹرو سٹی کے مالک ہیں نیو میٹرو سٹی کی انتظامیاں جو دعوے کرتی تھی کہ ان کے پاس اتنے ہزاروں کنال لینڈ ہے آج میں تھوڑا سا اس کے اوپر روشنی ڈالوں گا جو رالپی ٹی ڈولپیٹ ایتھولٹی میں نو سی کے لیے ایک جو درخواست دی گئی ہے اور آپ کو حقیقت بتائیں گے کہ نیو میٹرو سٹی کی جو انتظامیاں یعنی جو ملک بلال بشیر ہیں جو اس نیو میٹرو سٹی گجر خان کے مالک ہیں ان کے پاس جو وہ لینڈ کا دعوے کر رہے ہیں کیا واقعی وہ لینڈ ان کے پاس ہے کیونکہ ابھی تک ایک محتاط اندازے کے مطابق اٹھائیس ارب رویہ اکٹھا کیا گیا اب وہ انہی پیسوں میں سے آگے مزید زمین بھی خریدی جائے گی اب وہاں پہ گجر خان کے علاقے میں زمین ہے بھی یا نہیں یہ تو آنے والا وقت بتائے گا لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جب سے نیو میٹرو سٹی کی انتظامیاں کے چار لوگ یعنی کہ ملک بلال بشیر محمد شرجیل جو جی ایم مارکٹنگ تھے نیو میٹرو سٹی کے عمر شہزاد جو ڈیولپنٹ ہیڈ تھے اور زراؤن مسعود جو کنٹری ہیڈ تھے بی ایس ایم سٹیل کے ان کے اوپر جو تھانا گجر خان میں سات سو چھتر بھٹا بائیس جو مقدمہ درج ہوئے ہیں اس کے بعد انتظامیاں جو حرکت میں آئی ہے اس حوالے سے بھی آپ کو اپ ڈیٹ کریں گے کہ نیو میٹرو سٹی گجر خان کی جتنی بھی اڈوٹیزمنٹ کی گئی تھی جو جی ٹی روڈ ہے مسع کا سوال ہے وہاں پہ وہ تمام پینا فلیکس اتارے جا رہے ہیں اور وہاں پہ کسی کو بھی یعنی کہ زل انتظامی کی جانب سے یہ ایک سختی سے ہدایت کی گئی ہے کہ نیو میٹرو سٹی غیر کنونیا لہذا اس کی جہاں پہ بھی اشتہار بازی ہو رہی ہے جہاں پہ بھی اس کے بل بورٹس لگے ہیں جہاں پہ اس کے پینا فلیکس لگے ہیں وہ اتارے جائیں اور اس کے بعد جو ٹی اے میں کیا عملہ تھا اس نے وہ پینا فلیکس اتارنا شروع کر دیا ہے دوسری جانب آپ کو معلوم ہے کہ نیو میٹرو سٹی کی انتظامیاں جو ایک جھوٹ بول رہی ہے انویسٹرز کے ساتھ وہ یہ جھوٹ بول رہی ہے کہ ڈسٹرک کونسل نے ان کو نیو سٹی جاری کیا ہے ایسی حقیقت میں کچھ کوئی بات نہیں ہے ڈسٹرک کونسل کا یہ کہنا ہے کہ ان کی درخواست ہمارے پاس آئی ضرور تھی لیکن جو موزے تھے تین موزے تھے ان کے نیو میٹرو سٹی جن موزات میں پائی جاتی ہے وہ بائی خیل ہے متیال ہے اور پنڈور یہ کیونکہ رالپنڈی ڈولمنٹ اتھارٹی کی حدود میں آتے ہیں تو ان کو نیو سٹی رالپنڈی ڈولمنٹ اتھارٹی میں ایک درخواست دی گئی ہے میں تھوڑی سی روشنی ڈالوں گا کہ یہ دعویٰ کرتے ہیں نیو میٹرو سٹی کی انتظامیہ کے ہمارے پاس بیس ہزار کنال لینڈ ہے اگر ان کے پاس بیس ہزار کنال لینڈ ہوتی تو وہ اس لینڈ کے مطابق وہ درخواست دیتے لیکن انہوں نے جو رالپنڈی ڈولمنٹ اتھارٹی میں بائیس جولائی کے جو درخواست دی ہے اس درخواست میں یہ کیا کہتے ہیں کہ ان کے پاس موزہ بائی خیل میں صرف چھ سو تیرہ کنال لینڈ ہے موزہ متیال میں سات سو سات کنال لینڈ ہے اور موزہ پنڈوڑ میں آٹھ سو ستتر کنال زمین ہے میں دوبارہ سے دورا رہا ہوں کہ رالپنڈی ڈولمنٹ اتھارٹی میں جو درخواست دی گئی ہے جو نیو میٹرو سٹی انتظامیہ کے جانب سے اس میں کہا یہ گیا ہے کہ موزہ بائی خیل میں چھ سو تیرہ موزہ متیال میں سات سو سات اور موزہ پنڈوڑ میں آٹھ سو ستتر کنال آرازی بلال ملک بلال بشیر مالک ہیں اب یہاں پہ جو رالپنڈی ڈولمنٹ اتھارٹی ہے انہوں نے ریوینی ڈپارٹمنٹ کو لکھ دیا ہے کہ آیا یہ چیک کی جائے یہ صرف ایک موزہ میں یعنی اگر موزہ بائی خیل ہے تو وہاں پہ ایک کمپیکٹ پیس ان کے پاس ہے رالپنڈی ڈولمنٹ اتھارٹی حکام یہ کہتے ہیں کہ جس کے پاس سو کنال کی زمین ہوگی یعنی کہ ایک کمپیکٹ پیس ہوگا اس کو انہوں سی جاری کیا جگہ ان کی انہوں سی شرائط کے حوالے سے بھی میں ایک پروگرام کروں گا میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو غیر کنونی ہاؤزنگ سوسائٹیز ہیں بنیادی طور پر ان کو انہوں سی کیوں نہیں ملتا ایک طرف آپ دیکھ لیں کہ نیو میٹرو سٹی کی انتظامیہ یہ دعویٰ کرتی تھی کہ بیس ہزار کنال ارازی ان کے پاس ہے لیکن جو درخواست دی گئی ہے رالپنڈی ڈولمنٹ اتھارٹی کو انہوں سی کے حوالے سے میں نے گذشتہ پروگرام میں کہا تھا کہ ملک ریاض یہ دعویٰ کرتا تھا کہ جہاں پہ اس کی فائل رک جاتی تھی وہ اپنی فائل کو پیئے لگوا دیتے تھے اب یہاں پہ بھی یہی ہے کہ رالپنڈی ڈولمنٹ اتھارٹی میں بھی اس فائل کو پیئے لگائے گئے ہیں کیونکہ جو ڈریکٹر ای اینڈ ایم ہیں جو سٹیٹ منیمنٹ کے ڈریکٹر ہیں اطلاع یہ محصول ہو رہی ہے کہ پیسے پھینکے جا رہے ہیں تاکہ جلد از جلد این او سی ملے کیونکہ اب بھی ان کو این او سی نہیں ملنا تھا آئی ایس کوک کی جانب سے سو کے بھی کا ٹرانسفر ٹرانسفارمر ان کے سائٹ آفیس پہ لگایا گیا تھا اب یہ آپ ایک اندازہ خود لگا لیں کہ جو بندہ دعویٰ کرتا ہے بیس ہزار کنال لینڈ کا وہ صرف دو ہزار کنال لینڈ کی ارازی کے لیے این او سی لینے کے لیے درخواست دیتا ہے اب یہ این او سی کا جو پروسس ہے یہ بھی آپ کو بتا دیں کیونکہ یہاں پہ اورسیس پاکستانی میں نے جسنا گزشتہ پروگرام میں بھی یہ کہا تھا کہ صرف ملک ریاض کا چہرہ بک رہا ہے ملک بلال بشیر نواسے ہیں ملک ریاض کے اور ان کے ایونڈ میں بھی ملک ریاض گئے تھے صرف اس کے چہرے کے بدلے اٹھائیس ارب رپیہ مارکیٹ سے اٹھایا گیا ہے اس میں بہت زیادہ اورسیس پاکستانی ہے اب آپ خود اندازہ لگا لیں کہ ان کے پاس دو ہزار کے قریب جو لینڈ ہے اب اگر پچیس پچاس کے پلات انہوں نے کتنے سیل کیوں گے آپ یہ خود اندازہ لگا لیں اٹھائیس ارب رپیہ جس نے اکٹھا کیا ہو تو اس نے کتنی زمین فروخت کی ہوگی لیکن اب راولپنڈی ڈولمنٹ آتھولٹی حکام کیا ملک ریاض کے نواسے ملک بلال بشیر کو انو سی دیتی ہے نیو میٹر سٹی کا یا یہ اسی طرح غیر قنونی رہے گی جہاں تک جو ڈسٹرک کونسل کے حوالے سے آپ کو بتا دوں کہ ڈسٹرک کونسل کا کوئی انو سی جاری نہیں کیا گیا یہ صرف سوشل میڈیا کے اوپر ان کے جو مارکٹنگ کے لوگ ہیں وہ عوام کے ساتھ جھوڑ بول رہے ہیں عوام کے ساتھ فراڈ کر رہے ہیں تاں کہ لوگ پیسے واپس نہ منگے کیونکہ نیب کا جو نیا قانون آیا اس میں بھی یہ کہا گیا ہے کہ کوئی بھی ایسا شخص ہے جو چیٹک انڈ لارج کرے یعنی کہ جو عوام الناس سے دوخہ دی فراڈ کرے گا اس کے خلاف سو درخواستیں ہوں گی تو وہ درخواست انٹرٹین ہوگی اب یہاں پہ جو ان کے مارکٹنگ فرمز ہے وہ لوگوں کے ساتھ جھوٹ اور فراڈ کر رہے ہیں کہ ان کو ڈسٹرک کونسل نے این او سی جاری کیا ہے ڈسٹرک کونسل نے این او سی جاری نہیں کیا رالپنڈی ڈولمنٹ آتھارٹی حکام یہ کہتے ہیں کہ جو موزے ان کی حدود میں ہیں یعنی کہ جو موزہ بائی خیل ہے موزہ متحال ہے موزہ پنڈوڑ ہے یہ رالپنڈی ڈولمنٹ آتھارٹی کو لکھ دیا ہے کہ دیکھتے ہیں کیا دو ہزار کنال لینڈ واقعی ملک بلال بشیر کے نام پہ ہے یا وہ اب لینڈ جو عوام سے پیسے اکٹھے کیے گئے ہیں وہ لینڈ دوبارہ پرچیز کریں گے کیونکہ ہم تو پہلے دن سے یہ کہہ رہے تھے کہ نیو میڈرو سٹی غیر قانونی ہے اس میں آنکھیں بند کر کے انویسٹرز نے کیونکہ انویسٹرز بھی صرف اپنا کمیشن کے خاطر عوام کو فساتے ہیں اب میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ملک ریاض صرف ایک ہی ملک ریاض ہے اب کوئی دوسرا ماہی کا لال ملک ریاض نہیں بن سکتا ملک ریاض نے جو ڈیلیور کرنا تھا بہریہ ٹاؤن کے نام سے انہوں نے ڈیلیور کر دیا اب ہر دوسرا ایرہ غیرہ اگر اٹھ کے کہا دے کہ وہ ملک ریاض ہے تو ایسا ہو نہیں سکتا ملک ریاض کے پاس ایک بقاعدہ پلاننگ تھی اس نے پہلے ایک مین پاور اکٹھی کی اس کے بعد بہریہ ٹاؤن کا پروجیکٹ لانچ گیا یہاں پہ نیو میٹرو سٹی کے انتظامیہ نے ابھی تو اتنی زمین خریدی نہیں اور اس سے ڈبل ٹرپر ہزاروں کی تعداد میں فائلیں فروخت کر دی گئی ہے اب دیکھتے ہیں کہ دو ہزار کنال لینڈ آرازی پہ اگر این او سی ملتا ہے تو ملک بلال بشیر کس کو کہاں پہ اڈجسٹ کرتے ہیں کیا لوگوں کو یہ کہیں گے کیونکہ یہاں پہ ایک سٹے بازی والا بھی ایک ایشو چل رہا ہے کہ مارکیٹ میں فائلیں اوپن کر کے بیچی جاتی ہیں اور پھر خود دی ریڈ ڈاؤن کیا جاتا ہے اور خود دی اس کو بڑھایا جاتا ہے تاں کہ جو لینے والے ہیں خریدار ہیں ریڈ بڑھایا جائے اور واپس جب خریدنے کی باری آئے تو لاکھ دو لاکھ رپیہ کٹ لگا کر وہ آفر دی جائے تاں کہ جو ہم نے عوام سے پیسے اکٹھے کرنے ہیں وہ اکٹھے ہو جائیں اور میں نے کل کے پروگرام میں بھی آپ کو یہ بتایا تھا کہ ملک ریاض پولیس حکام پر دباؤ ڈال رہے ہیں کہ کسی طریقے سے ملک بلال بشیر کا جو اس کے خلاف مقدمہ درجو ہے وہ خارج یہ جائے اگلے پروگرام تک لے اپنے مذبان تاہر نصیر کے اجازت دیجئے اللہ حافظ